بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ان کے جلسوں میں نہیں آ رہی اور عوام کو جلسوں میں لانے کے لیے بہت زیادہ اٹریکشنز دی جا رہی ہیں انسینٹرز دی جا رہی ہیں کسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ائر کنڈیشن بسوں میں لے کے جائیں گے ائر کنڈیشن بسوں میں واپس لے کے آئیں گے آپ کو دھیاری بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مینیو بتایا جاتا ہے کہ روست بھی ہوگا بریانی بھی ہوگی زردہ بھی ہوگا ہلوہ بھی ہوگا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام جو کہ تنگ آ چکے ہیں ان بیس جماعتوں کے پرتوتوں کی وجہ سے وہ ان کے جلسوں میں جانے کے لیے نہیں تیار اور یہی کچھ ہو رہا ہے کل بھی یہی ہوا اور پنڈی میں بھی مسلم عمری نواز کا جو کنونشن تھا وہ بری طریقے سے فلاپ ہوا اور وہاں پہ کرسیاں زیادہ تھی اور بندے کم تھے دیگیں زیادہ پکی ہوئی تھیں اور پاکستان ان کے عوام پنڈی کے عوام جو ہے وہ نہیں گئے وہ دیگوں کی دیگیں بھی ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پچھلے سونہ سترہ مہینوں میں جو مہنگائی کا طوفان اس وقت آیا ہوا ہے بلکہ طوفان نہیں کہنا چاہیے عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا بے روزگاری کا غربت کا اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں اس لیے مسلسل جلسے فلاپ ہو رہے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ جلسے ہوتے ہیں مسلمی نواز کے مریم صاحبہ کے اور ان کے رہنماؤں کے اور وہاں پہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں عمران خان زندہ بار اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلسوں میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم آئیں گے ضرور لیکن ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کو بتانے آتے ہیں کہ یہ جلسے جتنے بھی کر لیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد اگلی جو پروسس ہے جی وہ ہے نواز شیر صاحب کی وطن واپسی وہ ابھی تک لندن میں ہی ہے اور انہوں نے کب روانہ ہونا ہے سعودی عرب کے لیے اور مجھے لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کا ان کا جو دورہ ہے وہ شاید اب موخر ہو جائے اس کی وجہ ہے شاید موخر ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی ہے اسرائیل کی جنگ نے بھی بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب کر دی ہیں اور جو پلیننگ جو سوچا گیا تھا جو پلیننگ کی گئی تھی اب شاید اس میں بہت بڑی ہرڈلز آ گئی ہیں اور اسرائیل کی جنگ کو بھی اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو بھی اور ہمارے ریجن کی پولیٹکس کو بھی اور مشرق وستقی سیاست کو بھی بڑے برے طریقے سے متاثر کرے گی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم تک پہنچیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو تازہ ترین جھڑتے شروع ہوئی ہیں جو تازہ ترین حملہ کیا گیا اسرائیل پہ اور بہت خوفناک حملہ کیا گیا ہے جس میں اب تک پانچ سو سے زیادہ ہلاکتیں اسرائیل اور اس کی فوج کی ہو چکے ہیں اسرائیلیوں کی اور فوج کی اور اس میں اگلی بات یہ ہے کہ اس میں بڑے ممالک بھی اس میں ہو چکے ہیں انوالو ہو چکے ہیں موتاثرین میں وہ ملک بھی شامل ہو چکے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اطلاع بھی ہمیں بھی اطلاعات ملی ہیں کہ اس جھڑت میں اور ان حملوں میں جو دو طرفہ چل رہے ہیں ان دو طرفہ حملوں میں اسرائیل میں مقیم بہت سارے امریکی شہری بھی یا تو ہلاک ہو گئے ہیں یا پھر ان کی ہلاکت کا یا لا پتہ ہونے کا خطشہ ہے وہ ہم ان کی موت کے بارے میں تصدیق کر رہے ہیں عداد و شمار اکتھا کر رہے ہیں اس طرح سے تھائیلینڈ کے بھی کچھ شہری اس میں مارے گئے ہیں اور اس طرح کے ذیگر ممالکیں شہری بھی اس میں مارے گئے ہیں اور یہ لائی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے امریکی وزیر خارجہ کا کہ یہ جو سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا تھا اور جب سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے سعودی عرب جو تسلیم کرنے جا رہا تھا اسرائیل کو اور کے معاملات کم و بیشتہ ہو چکے تھے اور یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ اس پروسس کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو ہیں جو فلسطینی عوام کہلیں اور فلسطین کے جو پولٹیکل گروپ یا اسکری گروپ یا جنگی گروپ جنگی گروپ جنگی گروپ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے فیصلہ کیا جائے پہلے ازاد فلسطین ریاست کا معاملہ حل کیا جائے اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو آپ بھلے کریں لیکن پہلے فلسطینی ریاست ازاد فلسطینی ریاست اور جو دو ریاستی فارمولہ ہے یعنی اسرائیل کی ریاست اور فلسطین کی ریاست اس فارمولے کو تسلیم کیا جائے تو ہم آگے بڑھیں گے اور یہی اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنب باجوہ صاحب کچھ کہتے ہوتے سے وہ بلکل وہ کہتے تھے کہ نہیں اب ہم نے اس طرف جانا ہے اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا بلکہ ہمارا اصولی موقف ہونا چاہیے ہمیں غیر مشروط طور پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ چل دا تھا بہرحال یہ سلسلہ ہے اور اس لئے نواز شنیف صاحب کی جو سعودی عرب روانگی ہے وہ بھی مؤخر ہو سکتی ہے اس کی وجہ ہے انہوں نے وہاں پہ جانا تھا آلہ حکام سے ملاقاتیں کرنی تھی اور ملاقاتوں کے بعد تشریف لانا تھا یو اے ای اور یو اے سے پاکستان پہنچنا تھا تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں وارے میں کچھ کہیں نہیں جا کہیں نہیں جا سکتی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے ترکی کے صدر نے بھی کھل کر ہمایت کا اعلان کر دیا ہے کوئیت نے بھی ہمایت کا اعلان کر دیا ہے کوئیت نے بھی کہا ہے کہ یہ اسرائیل ذمہ دار ہے اور پاکستان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اور ڈاماڈول ہے وہ ففٹی ففٹی چل رہا ہے اور وہ اگریسیو بھی نہیں آئے صدر محبیقت کا سٹیٹمنٹ بڑا بالکل واضح ہے لیکن دفتر خارجہ سے اور پرائم میسٹر اور پاکستان سے جو آنا چاہیے تھا وہ وہ والا نہیں ہے جو کہ پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے اس کے بعد دیگر ممالک میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ آ چکے ہیں میدان میں تو اس لئے سعودی عرب کیا ہے وہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا اور سعودی عرب نے بھی اس سے متاثر ہونا ہے ڈائریکٹ آر انڈائریکٹ اس لئے جی یہ چیزیں چل رہی ہیں بہرحال اب میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کے باقی اس موضوع پر اگلے انشاءاللہ بھی لوگ میں بات کروں گا کافی ڈیٹیلز ہیں بہرحال جمیں واپس آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف جی اڈیالا جیل میں ٹرائل ہے اور اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کا ٹرائل ہے نمبر ون اور اس میں آرڈیالا جیل ٹرائل چل رہا ہے اور جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں اس کے بارے میں بھی اترازات اور چیلنج کیا ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ آنا ہے اسی ہفتے آنا ہے لہذا دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کے بکلہ چلان کی نقول وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور دوسرا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کیس ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے متعلق ہے وہ ہے کہ توشہ خانہ میں ان کی سزا تو موطل ہو چکی ہے ان کی جو نا اہلی ہے اس کو بھی موطل کیا جائے تاکہ عمران خان صاحب الیکشن کے لیے اہل ہو سکیں اور وہ الیکشن لڑ سکیں اس کے لئے جسٹس چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ہے اور بابر ستار جسٹس بابر ستار صاحب ہیں دو ڈیویزن بنچ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے آج کے مقدمے کی سماعت کرے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا فیصل ہوتا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج نوٹس وغیرہ ایشو ہوں گے اور بحث کے لئے کوئی دن مقرر کیا جائے گا تو اس لئے یہ ہفتہ دس دن ابھی اس پہ لگیں گے کہ نا اہلی جو ہے متاثر جو ہے وہ نا اہلی جو ہے وہ ختم ہو سکے سسپنڈ ہو سکے کیونکہ اس وقت جو پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ ان کے جو مخالفین عمران خان صاحب کے جتنے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو عدالتی پروسس کے ذریعے یہ الیکشن سے آؤٹ کیا جائے اور لیکن جو باہر سے پریشر آ رہا ہے وہ مسلسل ان عمران خان صاحب کے اخلاص جتنے بھی اب تک کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ نہ اندرون ملک کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور اب عالمی داروں کی طرف سے بھی تیار ہے کہ یہ فری ٹرائل ان کو دیا جائے اور الیکشن سے آؤٹ نہ کیا جائے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو تمام رہنماؤں کو بلا روک تو اگلے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینی چاہیے اور وہ ضروری ہے اسی لیے اب آہستہ آہستہ شہباز شریف صاحب ہوں بلاول بھکٹوں ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں وہ اب آہستہ آہستہ اپنا سطانس پر چینج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی نے بھی کہہ دی ہے مولانا بھی کہہ دی ہے کہ انہیں الیکشن لڑنا چاہیے عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو بھی کسی سیاسی جماعت کا اوٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کا اثر ہے کہ مرتضہ سلنگی صاحب وزیر اطلاعات انشیاط مگران انہوں نے بکل یہ کہا ہے کہ جناب تمام ریجسٹرڈ سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں گی اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے تو اس لیے یہ تو کیوسٹ جو ہے یہ جو ایک کانسپریسی چل رہی ہے کیوسٹ پیدا کیا جا رہا ہے اور ڈس انفرمیشن پھلائی جا رہی ہے وہ شاید اب سلسلہ ختم ہو سکے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بحثیت پولٹیکل پارٹی اس کے کسی قسم کا ابھی تک کوئی الزام نہیں ہے عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ نہیں یہ ایک ون ملین نہیں بلکہ ٹین ملین کا کوسٹن ہے اور یہی ایک دھلے کی ہڈی ہے کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ کریں گے تو کیا وہ الیکشن قابل قبول ہوگا تو یہ ہے ایک بڑا مسئلہ کیونکہ ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں وہ سزای آفتہ ہیں ان کو بیرون ملک سے واپس لائے جا رہا ہے ایک ڈیل کے تحت وہ آ رہے ہیں اور ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے میدان صاف کیا جا رہا ہے اور مسلم دیکھ نواز ہو دیگر سیاسی جمعاتے ہو ان کو انتخابات کے لیے الیکشن کمپین چلانے کی اجازت ہے جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت بالکل نہیں ہے اور نائیوں کے رہنماؤں کو اجازت ہے ایمن ان کے رہنماؤں کو تو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ سر عام چل پھر سکیں اور بے شمار روپوش بھی ہیں اسی طرح کے سے عمران خان صاحب کا ایک اور کیس ہے جی اور وہ ہے سائفر میں زمانت سائفر کیس میں زمانت کا معاملہ تو آج چیف ڈسنس آمد فاروق صاحب نے آرڈر سنا دیا تھا کہ یہ اوپن اوپن ادالت میں کھلی ادالت میں یہ ہوگی کاروائی درخواست زمانت کی سماعت ہوگی اور اگر کوئی چیز ہوئی جس کو راز میں رکھنے کی ضرورت ہے تو وہ ہم پارسل ان کیمرہ کر لیں گے پوری سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ نہیں کی جا سکتی لہذا سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کی جو درخواست زمانت ہے اس پر آج اس پر بحث ہونی ہے اور دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا تو یہ معاملہ چل رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے دوسری جانب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے مسلمی نواز کو کیسے یہ الیکشن دیا جائے اس کا کوئی ابھی تک صورت نظر نہیں آ رہی نواز شیف صاحب جو ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو نواز شیف صاحب کب آئیں گے کیسے آئیں گے آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بڑے بہت سارے اف اور بڑس ہیں ابھی حنوز ڈلی دورست کیونکہ پبلک میں عوام میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جنان خان صاحب کو جیل میں عذیتیں بھی جا رہی ہیں انٹریکٹ جو عذیتیں ہیں وہ دی جا رہی ہیں عذیت یہ نہیں ہوتی کہ مارہ پیٹا جائے بلکہ عذیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کی عزت نفس کو برباد کیا جائے اور اس کی بے توقیری کی جائے اور عمران خان صاحب ہوں شاہ محمد قریشی صاحب ہوں یا چودی پروزرائی صاحب ہوں تینوں اڈیارہ جیل میں ہیں اور تینوں تین جو ٹاپ کے اہدے ہیں وہ ہیں نمبر ایک چیئرمین عمران خان ہیں صدر تحریک انصاف چودی پروزرائی صاحب ہیں اور تیسرے نمبر پر ہیں جناب شاہ محمد قریشی صاحب وہ ہیں نائف چیئرمین وائس چیئرمین پارٹی کے تو تینوں اڈیارہ جیل میں سخت زندگی گزار رہے ہیں گرشتہ روز جیل کی بجلی بند کی گئی بجلی موطل کی گئی اور جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ سب سے زیادہ انہی تین دانماؤں کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دانماؤں مہن نہ ہو اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہو تو بہرحال ان کو مختلف طریقوں سے عذیتیں دی جا رہی ہیں تو عمران خان صاحب جہاں وہ بڑے کلیر ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے انہیں کوئی شق نہیں ہے کسی قسم کا وہ وہی موقف اختیار کر رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں جو کہ قائدہ آزم محمد علی جنہ کا موقفتہ بانی پاکستان کا جبکہ باقی رہنما جہاں انہیں خاموشی ان پہ سناٹا بلکل نہیں بول رہے اور ان کو چپ لگی رہی ہے کیونکہ یہ اگلے سال یہ جو سال ہے دو ہزار چوبیس کا سال اگلے جو آنے والا ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ سعودی عرب پہ مکمل طور پہ ہے دباؤ امریکہ کی طرف سے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کہ انہیں ہر صورت میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوا چاہیے تاکہ آئندہ الیکشن میں اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے ریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں دیموکریٹس الیکشن جیتنے کے لیے سردھڑکی بازی لگا رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے اور ٹرمپ کے مخالفین جو ہیں ہلری کلینٹن وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جب اپنا ٹائس کر لیتا ہے اور اس نے لوگوں کو لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا ہوا ہے یہی الزام عمران خان صاحب پہ ہے اور کیجی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شعور دے دیا ہے عوام کو اور عوام کو بواقف بنایا ہے عوام کو گمرہ کر دیا ہے یہی ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور دونوں کو آؤٹ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے تو دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا اجازہ دیجی اللہ حافظ دیجی اللہ حافظ